ہماری پرمننٹ پولیسی ہوگی یعنی پرمننٹ پولیسی یہ بھی چاہتے ہیں کہ جل سے جلد ہمیں پکا کیا جائے لیکن کچھ ایک نوٹیس ان کو تھما دیے گئے ہیں پر شاسن کی طرف سے جو ان کی ہرٹال ہے وہ illegal ہے ان کو ڈھائی دن کی تنخواہ بھی مل چکی ہے اور اگر یہ کام پر جلد واپس نہیں آئے تو ان کو یہاں پھر واپس آنے نہیں دیا جائے گا کیا کتنی سچائی ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور آگے رنیتی کیا ہے یہ بھی جانیں گے کیا لگتا ہے تو ہرٹال آپ کے ایک illegal قرار دے دی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ آپ لوگ جل سے جلد کام پر واپس آئیں اور دھائی دن کی تنخواہ بھی دے دی گئی لیکن ساتمہ دن ہے ہرٹال کا اور پرمننٹ ہونے کی بات آپ لگتار کریں گے جل سے جلد پکا کیا جائے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں رشی جی پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جو میڈیا ہماری آواز ہے گورنمنٹ تک بچاتی ہے پر ہماری گورنمنٹ ہمیں کیا دے رہی ہے وہ آپ نے دیکھی لی ہے کیونکہ ہمیں آج یہاں پر پرمننٹ پالسی چاہیے تھی تو انہوں نے کیا اتماع دیا ہم کو آج بھی انہوں نے ہمیں بیوکو بنایا اور یہ یہ چاہتے رہے بار بار یہی کہتے ہیں یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں جھوٹے لارے دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی پھیل چل رہی ہے اگر چل رہی ہے تو رک گئے ہو نہیں رہی ان کو ایک بریک رکھنی چاہیے تھی بیچ میں ایسی کہ یہاں پر پھیل ان کی رک جاتی پھیل چلتی چلتی لگن بھر سے چلتی ہے چلتی چلتی صدہ بارے ملا کو چلی گئی ابھی بھی وہاں سے آگے بڑھ رہی ہے میرے کو یہ بات سمجھنے میں آتی کہ اگر یہ آپ نے لکالا ہے اگر ہماری سٹریک جو ہے گیر قنونی ہے یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے ہرتال اس بات کا ہمیں بھی پتا ہے کہ لیگل ہے کیونکہ آپ نے اگر پرمنٹ بندہ پڑے کیا ہوتے ڈیلی ویجر کو کہ جو لیپل کو پرمنٹ کیا ہوتا تو تب ہم مانتے کہ ہماری سٹریک گلت ہے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے تو یہ دور سمجھت ہما دیا اس میں لکھا ہے کہ آپ نے دھائی دن کی پیہ ہم نے لاغو کر دی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کٹرہ میں کتنی بار آپ نے دھائی دن کی پیہ دی ہے کٹھوہ میں کتنی بار پیہ دی ہے ادھم پر میں کتنی بار دی ہے جتنی بڑی بڑی کمیٹیاں ہیں وہاں پر ایک نے ایک بیر پیہ ترکھانی دی آپ خود اپنے اندر جان کر دیکھ لو کہ یہ بات سچ ہے جہاں یہ جھوٹ ہے پھر آپ کیوں ایسے ایسے ہمارے پر عدل جام لگا رہے ہیں ہم اپنے سبھائی کرمچاری کو لڑائی لڑ رہے ہیں چاہے وہ کچھا ہو چاہے وہ پرمنٹ ہو چاہے وہ ڈیلی ویجر ہو اگر ایک بھی ہمارے سبھائی کرمچاری کا نقصان ہویا تو آنے والے دلوں میں اور مصیبتوں کا سمنا کرنا پڑے گا ابھی تو ہم صرف دری پہ بیٹھے ہیں آنے والے دلوں میں ہم شرکوں پہ اتریں گے چکا جام بھی کریں گے لیکن سفائی کی ووستہ پوری طرح سے خراب ہو چکی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو لے کر بھی ہمیں کوئی سنگیان لینا چاہیے سر ہم یہی بات ان کو کہتے ہیں ہم ابھی اسی وقت کام پہ لوڑ جاتے ہیں صرف ایک بار وہاں سے پرمنیٹ آرڈر کا اشارہ کرو کہ آپ کے بندے پرمنیٹ ہو گئے ہیں جب تک آپ اشارہ نہیں کریں گے حال توت بھی شہروں کی بگڑتی جائے گی کیونکہ انہوں نے آج نورس پریزیڈنٹ کو سما دیا ہے سٹیر کا پریزیڈنٹ میں خود نہیں بنا مجھے پبلک نے بنایا ہے میرے پیچھے بھی پبلک ہے مجھے بھی جواب دینا پڑتا ہے اب تک چٹھی نکال کر جواب دیتے ہیں میں ستارہ ہنار ٹھانہ ہزار ملاجم کو کیسے جواب دوں کیونکہ آپ کے لارے سن سر وہاں پر جھوٹ بولتا رہوں میں بھی انسان ہوں جھوٹ بول بول کر ٹھک گیا ہوں میں اب لڑائی ہوگی سچ کی ہوگی آر کی ہوگی جا پار کی ہوگی کام تب تک نہیں شروع کریں گے جب تک پولیسی نہیں ہوگی بلکل سر کوئی کام نہیں ہوگا اور کوئی بھی ایٹو گڑی کوئی بار نہیں نکلے گی چاہیے وہ اپنے کام کے لیے ہو ہر تار لگاتال جاری رہے ہیں ہم یہاں کام پر نہیں لوٹیں گے ہماری گھر واپسی اسی دن ہوگی جب ہمارے ہاتھ میں پولیسی ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں اب کیا کچھ مدستہ کا دور نکلتا ہے اربل لوکل بوڈی کی بات کریں یا تمام مونسپل کاؤنسل کی بات کریں ان کے عدی کاریوں کی بیچ میں ان تمام ڈیلی ویڈی صفائی کرمچاریوں کی بیچ میں کیا بات ہوتی ہے یہ تو آنے والے دنوں پتا چلے گا لیکن برحال ساتمہ دن کا ہر تار کا ہے اور یہ کانٹینیو سٹائک جو آگے بھی رہے گی فیلال کے لیے کے محمد راہول کے ساتھ رشیخ خجوریہ جگرڑ وور سیور نیوز کے لیے میں ہوں وصیم گتو اگر ہم بات کریں چناب کھیتے کی تو چناب کھیتے کے اندر ایکسڈنٹ کے معاملے دن پر دن سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کل دیر رات ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ ایک ٹرک کا حادثہ ہوا ہے اور دراصل آپ کو بتانا چاہیں گے بٹوت کشتوار جو نیشل ہیوے ہماری ہے وہاں پہ یہ ٹرک کا حادثہ ہوا ہے کھلینی کے مقام پہ جب یہ ٹرک پہنچتا ہے اور یہ ٹرک جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جمہو سے ڈوڑا کی طرف آ رہا تھا کھلینی کے مقام پہ یہ حادثے کا شکار ہوتا ہے لگ بگ چار سو سے پانچ سو فٹ یہ جو ہے نیچے کھائی میں چلے گیا ہے اور وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں یا انجیوز کی بات کریں یا پولیس کی ہم بات کریں وہاں پہ ریسکو سٹارٹ کر دیا گیا تھا لگ بگ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ وہاں پہ ریسکو رہا جب کوئی بھی باڈی ان کو نہیں ملی اور یہ بھی بتانا ابھی مشکل ہوگا کہ اس گاڑی میں کتنے لوگ سوار تھے اس ٹرک میں یا ڈرائیور اس میں اگر موجود تھا تو وہ کہاں چلے گیا کوئی بھی یہ بتانا مشکل ہوگا کیونکہ اگر ہم بات کریں ابھی کچھ دیر پہلے ایس ایس پی ڈوڑا سے ہم نے بات جت کی ان نے یہ ساپ تو رہے بتایا کہ آج سوہ میں خود موکے پہ گیا تھا مگر وہاں پہ کوئی بھی باڈی نہیں ملی مگر پولیس کا جو میکمہ ہے وہاں پہ لگتار یہ مانیٹر کر رہا ہے کہ اگر اس ٹرک میں باڈی تھی وہ کہاں چلے گئی یہ بتانا ابھی مشکل ہوگا اگر اس ٹرک میں باڈی تھی امید ہی کر سکتے ہیں کہ جل سے جل وہ ملے موکر آب چھوانا اس کے کاراو پیریشینی گستانی انسانس گستان پاور گستان سالا گستان اچھی گستان مجبوری موکر آب چھوٹر بیچی اس ماند اس مزگسان ساکھ پرابلیم آیت پاکنا ساڑکی گاڑوال چگستان سیل پچا گستان تو اس لیے اس کریو ایموکتاک اکات اس گستان آب اسو پاور اسو ساڑکا اس نیب بیچی گستان اس بیماری موکر آب چھوٹر ساڑکا اس بیمار ساڑکا ساڑکا اسے نہیں میں کو لگ رہا ہے میں اسٹام آئی تنگ سیکنڈ سیکنڈ سٹرڈرڈ میں پڑھتا تھا جب اس پر میکڈامائزیشن ہوئی تیوہ بھی میکڈامائزیشن نہیں ہوئی تھی اس کو کیا بولتے سینیڈا ہوا تھا سر ہاں اب دو ہزار ساترہ میں ہمیں ایک پروژیکٹ ملا تھا اس پروژیکٹ کا نام ہے نباد سر اس کے اندر ہمیں 2.35 کروڑ ملے تھے مطلب اس کا پروجیکٹ جو ایسٹیمیٹ کاؤس تھا وہ ٹو پائنٹ تھا اس میں ہمیں خالی میں کو لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک کٹوال دیا گیا ہے بریج دیا گیا ہے جو مکامل کیا گیا ہے اور پھر روڈ کا کچھ کیا نہیں اس ٹائم جو ہمارا ایکزن تھا جو بھی ہماری فنڈ آئے تھے پتہ نہیں کانا ڈائیورٹ کیے ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو پاریس آباد کا علاقہ ہے ہلی آٹھ کلومیٹر دور ہے یہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر سے اور ان کی کتنی گناہ کو مشکلات ہیں سڑک جو ہے دوہزار ستارہ میں ان کو بولا تھا کہ میکڈا مائز ہوگی تو پتہ نہیں وہ فنڈز جو تھے وہ برابر نہیں آئے اور اگر ہم نے دیکھا آپ کو ویجولز میں بھی دکھائیں گے کہ جو یہ بریج ہے وہ بھی کریک ہو چکا ہے سائیڈ میں تو اس کی بھی جو ہے کوئی مرمت کرنی پڑے گی ان کو تو آگے باقی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہسپٹل کی کمی ہے بجلی کی کمی ہے پانی کی کمی ہے جو بھی ان کا حق ہے بجلی سڑک پانی تو وہ ان سے محروم ہیں جگر 24-7 کے لئے میں پڑا گام سے زہر حسین دیکھیں پہلی بار خادی ویلیج اندسٹری بورڈ مائزوما گیا اور میں خوشی سے دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنا اچھا ریسپونس کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں ہم نے آلرڈی وہاں 90 لیکس کا کیس کیا ہے اور ڈس برس کر چکے ہیں یہ جو سکیم ہماری گارمیٹ اف انڈیا نے پہلی بار جمہو کشمیر کو دی ہے یہ ایک سنہرہ دور ہے سنہرہ وقت ہے جمہو کشمیر کے لیے کہ پہلے اربن ایریاز میں یہ سکیم پہ ہم کام کر سکتے تھے دو سال ہم نے بہت محنت کی اونروربل ایل جی صاحب کی گائیڈنس کی وجہ سے ہم لوگ یہ سکیم اربن ایریاز میں لا پائے ہیں تو میں یہ گزارش کرنے آئیں ہوں پورے خادی ویلیج انڈسٹری بورڈ اور اس سرکار کی طرف سے کہ اربن ایریاز میں آج تک یہ سکیم کا فائدہ ہمارے بچے ہماری بچیاں نہیں اٹھا پاتی تھے اویرنس بہت زیادہ ضروری ہے کام ڈاؤن ٹاؤن ایریاز شہر میں خاص کر سرینگر کے ایریاز میں بہت زیادہ ضروری ہے یہ آج کی جو یہاں پہ ہبا قدل میں اویرنس پروگرام ہم نے کیا ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا جیسی مجھے امید میسومہ میں اویرنس کر کے تھی اور جس کا نتیجہ بہت ہی خوب آیا ہے اور بہت ہی انتھوزیازم کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں وہاں کے بچے لڑکیاں عورتیں آگے آ رہی ہیں یہی امید مجھے شہر کے ہر کونے ہر اربن ایریہ ڈاؤن ٹاؤن ایریہ سے ہے تو یہ آج دوسرا ہمارا اویرنس کیمپ رہا ہے ہبا قدل میں جو آج ہم نے کیا ہے اور آلڑی ہم یہاں پہ کیسز کر چکے ہیں جب ہم نے میسومہ میں کیا تھا ایک میسیج پاس آن ہوئی تھی وہاں اس دن سے بھی تو کافی اربن ایریہ ڈاؤن ٹاؤن ایریہ کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں ابھی تک ہم نے میسومہ کے بعد بارہ سو کیسز آلڑی سانکشن کیے ہیں جو مجھے نہیں لگتا تھا آج تک ہسٹری میں اتحاس میں ڈاؤن ٹاؤن ایریہ میں کبھی ایسا ہوا ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا بارہ سو کیسز آلڑی ہم نے سانکشن کیے ہم نے انہی ایریہ کے کیے ہیں ڈاؤن ٹاؤن ایریہ کے ہی کیے ہیں ایک اویرنس پروگرام میسومہ نے پورے ڈاؤن ٹاؤن ایریہ کو اویر کر دیا آج ہبا قدل ایریہ اس کے ایڈجوائننگ ایریہ کو اویر کرے گا اور جب کوئی بینیفیشری کوئی نوجوان ہمارے سے بینیفیش ہوگا وہ چارج یہ ماؤٹ ٹو ماؤٹ بھی ایک اویرنس بہت ضروری ہے جب آپ پوزیٹیو ریسپانس اپنے بچوں کو دیں گے وہ آگے بھی وہی پوزیٹیو ریسپانس میں کام کریں گے خوشی سے کام کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں ابھی تک ہادیویلیج انڈسٹری بارڈ جتنے بھی کیسز کر رہی ہے اس میں ان پی ایریٹ صرف ایک پرسنٹ ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جمع کشمیر کی یوت جو آلڈی ہم فائی ہنڈر پرسنٹ ایچیو کر چکے ہیں تین سال میں لگاتار نمبر ون پورے ملک میں آ رہے ہیں ایم اس ایمی میں آ رہے ہیں یہ ہمارا یوت ہی ہے جس پہ ہمیں وشواس کرنا ہے بروسہ کرنا ہے یہی یوت یہی بچے یہی بچیاں کام کر رہی ہیں جہاں پہ بالکل ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور ان پی ایریٹس ہمارے بالکل نل کے برابر ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اگر کسی کا کوئی کیس ہے کوئی پرچا ہے کوئی آلڈی اپنا سی سی اکاؤنٹ چلا رہا ہے کوئی کاروبار کر رہا ہے وہ ان سکینز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے میں اربن لوکل باریس کیجوہ لیور صفائی کرمچاری کا پریزیڈن سب سے پہلے میں آپ کا ماجم چنل سے میں تحیدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہماری آواز گریبوں کی آواز بالائی احکام تک پہنچاتے ہیں دیکھیں سر آج کا یہ پریسپل پروٹسٹ اس لیے ہے کہ ہم نے بار بار محکم احکامت کو یہی مطالعہ کیا کہ ہمیں سر او سکیشٹی فور کے اطاعت رگیلر کرو یا منیوم ویجز ایکٹو کو لاغو کرو لیکن آج تک جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ابھی حل نہیں ہوا ہم مجبور ہو گئی پریس گری میں آنے کا اور ہم یہی مطالعہ کرتا ہے گورنر صاحب کو پریسپل سیکرٹری صاحب کو مہربانی کر کے ہمیں گریبوں کو انصاب دی ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے سر او سکیشٹی فور کے اطاعت رگیلر کرو یا منیوم ویجز ایکٹو کو لاغو کرو تو سب سے پہلے میں ڈیلیٹر مہم کو میں تہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے کل اور ڈیمانڈ دیا پریسپل سیکرٹری صاحب کو کہ یہ ایسی جانبہ سپائی ہیں جنہوں نے کوویڈ میں کام کیا ہے یا کوئی بھی وبال آتا ہے اور دوہزار چودہ میں بار آیا کشمیر کے اندر تو سب سے کام کیا سفائی کرمچاروں نے تو ہم یہی مہدبانہ گزارش کرتا ہوں پریسپل سیکرٹری صاحب کو ہمارے پریوار کے ساتھ انصاب کرو تو ہم جانے والا ہے جو ڈیلیگیشن کارڈیشن کمیٹی ہے اکبال صاحب اور اکبال صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو بار بار ہماری آواز بالائی احکام تک پہنچاتے ہیں اگر آپ کی ڈیمارڈ پوری نہیں کی اگر ہمارا ڈیمارڈ پوری نہیں ہوئی تو ہم مجبور ہو جائیں گے سرکو کی طرف رکھ کرنے کے لئے اور اس کی زمداری سرکار پر ہوگی اشفاق صاحب کے ہمراہ آج یہاں پہ آئے ہیں یہ بارڈر ہے سری نگر اور گاندربل زلے دو زلوں کا انٹرنس تو گاندربل ہے اور انٹرنس تو سری نگر بھی ہے یہ جو پاندر چوک ہے اس کو بیوٹیفائی کرنے کا ایک پروپوز کیا ہے اشفاق صاحب نے اور بہت ہی اچھا ایڈیا ہے کہ اس کو بیوٹیفائی کیا جائے اس سے انٹرنس تو گاندربل بھی ایک بہت امپورٹنٹ پیوٹل چیز ہے یہاں سے کھیر بوانی کی بھی یاترہ ہوتی ہے مانس بل لیک بھی ہے یہاں سے اور انٹرنس تو سری نگر بھی یہی سے ہے تو اس کو بیوٹیفائی کرنے کا ہم ایک پروسس شروع کریں گے تاکہ لوگوں کو بھی وہ گاندربل کے لوگ ہوں ان کو بھی اس کا فائدہ ہو اور جو سری نگر کے یہاں پہ لوگ ہیں پاندر سائیڈ کے اس طرف ان کو بھی فائدہ ہو ایک انٹیگریٹ ہو انشاءاللہ تعالی تو اس پہ ہم کام ضرور شروع ان کو بھی ایز آؤٹ ہو جائے جو ٹرافیک کنجشن یہاں رہتی ہے وہ بھی تھوڑا ٹھیک ہو جائے دیکھا جائے تو یہ تو دو ریجنز اس کو بھی کنیکٹ کرتا ہے لڈاک کو بھی جمہو کشمیر سے جوڑتا ہے یہی راستہ اور گیٹوے اب گاندربل ہے امرنات جی یاترہ یہی سے چلتی ہے لاکھو یاتریز یہاں پہ یہ ہمارا اس وقت جو یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ ہمارا ٹرانزٹ رہتا ہے اور باقی ایکٹیوٹیز بھی آ رہتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا یہاں پہ ایک میسیج آئے اور اچھا لک دے اور ٹورسٹ کے لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے گاندربل اور باقی چیزوں سے بھی اور انٹرڈسٹک کنیکٹیوٹی بھی ہے یہاں سے اور سری نگر اور گاندربل کا بورڈر ہے تو اس لحاظ سے بھی اس کو کافی امپورٹنس ہے تو اب انہوں نے ہمیں اشور کیا ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ایک بنائیں گے یہاں پہ پروپوزل تو ہم چاہیں گے کہ یہاں لوگوں کو بھی ایک اچھا یہاں ملے ماحول اور آگے بھی جو انہوں نے جہاں لوکلز نے بھی کچھ یہاں ایشیوز کیے سینیٹیشن کے لحاظ سے یا سٹریٹ لائٹس کا یا باقی چیزوں کا ہمارے آنڈربل میئر صاحب نے بوکے پہ ہی ایریکشنز پاس کیے تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جادہ سے زیادہ فیسلٹیا پروائیڈ ہو اور لوگ اس سے مطمئن رہے اور ہمارا علاقہ یہ ایک ٹیم ورک رہتا ہے اس میں ہمیں ٹیم ورک کی طرح بھی رہنا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور اس وقت کی جو ایڈمیسٹریشنیں وہ بھی چاہتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ بنا جائے اور لوگوں کے مشکلات ہمیں کمی کی جائے